بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش مولا سے نکل آتا ہے وہ اس کی عرش کرسی پہ جو ہوتا ہے سات آسمان کے اوپر وہاں سے نکل کے یہ جو نظر آرہا ہے آسمان وہاں تک آتا ہے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ میں بندے کو میرے اس کی حاجت رواہ ہونے سے پرل کرتا ہے مگر ہم بخدا اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اور اللہ کے پاس اپنے گناہوں کا جو ہے توبہ کرنا بھول گئے اس واسطے یہ چالیس دن سے اللہ تعالیٰ لگاتار صرف انڈیا کے مسلمانوں پہ عذاب نازل کر دیا یہ نزول ہے اللہ کا بابری مسجد کا جیتا جاگتا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی ہندو نہیں سمجھ سکتا اس واسطے کہ ہندو کی گیتا اور ویداز میں خدا کا نام نہیں ہے ان کے دیکھنے کی بابل میں دیکھنے کی گاڈ کا نام نہیں ہے اور صرف خوران میں دیکھنے اللہ کا نام ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے دنیا کے میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کسی اور کا خدا ڈیریکٹ نہیں مانگ سکتا چاہے وہ ہندو ہو یا سردار ہو یا کرشن ہو ڈیریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا اس واسطے ہم مسلمان چالیس دن سے اللہ کے عذاب کی چھنی کے اندر آگے اور ہماری اللہ تعالی جو ہے ایسی حالت کر دیا جبکہ ملیشیا کا جو پرائم منسٹر ہے مہاتر وہ کہہ رہا ہے اگر یہ بابری مسجد کو شہید کرتے ہیں تو میں پورے مندروں کو شہید کر دوں گا ملیشیا کے اردگان کا کہا کہ اگر سے تو بابری مسجد کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہم بہت برا حال کریں گے تیرا اے انڈیا اے موڈی اور یہاں عمران خان پڑوسی ہے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا مسلمانوں کو پانچ مہینے نظر بند یا پانچ مہینے سے انٹرنیٹ نہیں جیسا ان کو نظر بند کر دیا امریکہ آکے چلانے لگا اور یہ بتایا کہ کشمیر کے ساتھ جو تم کر رہے ہو حشر وہ تمہارا پوری دنیا میں حشر دیکھیں گے اگر سے تم کشمیریوں کو جو نظر بند ہے لیڈروں کو نیلاؤگے باہر ان کی زندگی باحال نہیں کروگے تو تمہارے کو جو ہے ساری دنیا دیکھ لیے ایک وقت ایراک کے وقت جب پورا ناٹو یہ سارے ملکے ایراک کا حشر نشر دھجیاں اڑا دیئے تھے یہی حال اب انڈیا کا ہونے والا ہے اور سب سے بڑی ایکانیمی کے جو ویڈیوز آتے وہ شرما کے یا میں کسی اور کے نام نہیں لیتا جتنوں نے بھی ایکانیمی کپا ہو گئی وہ پورے ڈیلیٹ کر دیرا انڈیا وہ ویڈیوز آنے نہیں دیرا اب یہ ایک لڑکی کل جو ایک ہندو عورت ہے سنگھ نام ہے اس کا برکہ سنگھ کچھ اس طرح سے ہے اس کا نام بھی اچھی عمر کی ہے لیکن جوان ہے بی بی اس کا اندازہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے کہا کہ ایک اینکر وہاں گیا چھائن باغ پر اس کو ویڈیو لینے نے دیئے انہیں وہاں کا کور کرنے نہیں دیئے کیا ہو رہا وہاں لڑکی جو اسٹیج پہ انس نے کہا کہ اینکر کو جو چینل والا ہے جو انہیں سٹوری کور کرنے گیا تو اس کو بولی تم ارجنل تو بتاؤ گے نہیں اس کو تو بدل دوگے تو اب ارجنل کا دور بھی ختم ہو گیا اب تمہارے کو صرف ڈوپلیکٹ ویڈیوز ملیں گے ایسا وقت لا کے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا کی سب سے بڑی بدخسمت یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پچھانا انڈیا انڈیا جو ہے اب ایک تو غریبی دیکھیں گا بے رزگاری دیں گا خودکشی دیکھیں گا کسان کام نہیں کر سکیں گے کھیتی باری دیکھ سکیں گا آلو پیاز اور جو ہے یہ جو بھی ہے تم کاٹ دیل کاٹنا چاہتے ہو وہ آلو پیاز کاٹنے کے بجائے کل تم جو ہے یہ لیڈروں کو کاٹ دیں گے ایسا وقت آ گیا مہنگائی کا اب جو ولی رحمانی کہا کہ جس طرح عمیر شاہ کو تڑی پار کہتے ہیں ایک دن آئے گا موڈی کو بھی تڑی پار کہیں گے میں ڈیریکٹ اس کے ڈیلیکس پہلی بار ہمت سے کچھ بولاؤ ورنہ جو ہندو مسلمان ایک ہے بولتا کفار ہمارے نہیں ہو سکتے رہے کفار لائے تے بار ہم کبھی مسلمان نہیں کہ سکتے ان کا جو ہے ہم بھائی چارہ ہے ہمارا ہرگز نہیں کہہ سکتے اس واسطے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفار کو آج اتنی بڑی تیداد میں تم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں ہم مسلمان انصاف کرنے کے بعد میں بھی ہم کو ناانصاف بولے اور میں جو بولتا ہوں وہ سچ نکلتا ہے یہ آج ہمارے باشاوں کی تاریخ جھوٹ ہے بولے سیف علی خان نے یہی بتایا یہ جو تانا جی میں صحیح کہانی نہیں ہے بول کے بتایا دیکھو میں جو بول کے چھوڑ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے کو یہ بتاتا ہے بھلے میرے بات کو پوری دنیا تک نہیں جانے دے گا آج کا وقت وہ ایک جو ہے بدخسمتی ہے کہ ارجینل ارجینل نے رہے اب ویڈیوز دیلٹ کرا دیے جارہے ہیں سنسر ہو جارہا ویب سائٹ انٹرنیٹ یوز نہیں کرنے دے رہے ہیں انڈیا میں اب وارس اپ ارجینل انڈیا کا بنانا چاہ رہا انہیں موڈی جب تک رہتا نہیں رہتا نہیں معلوم کیونکہ جو حالات دنیا نے بکے بتایا پوری دنیا کے اخبارات تھو تھو کر رہے اور پوری دنیا وان کر رہی ہے ملک کو انہیں نہیں سن رہا کیونکہ وہ بھگوڑے کی طرح پھرتا ہے اس کو کان سے سمجھ میں آئے گا دنیا میں کیا ہو رہا امیشہ کو کیا معلوم کہ جو ہے وہ نے ہومینیسٹر ہے بولا اس کے گھر کی جو حفاظت نہیں کر سکتا ایسا انسان ہے یوگی کے تعلق سے وہاں کے جو لوگ ہیں بھڑک کے بول رہے خود کے بچے نہیں خود کی بیوی نہیں موڈی کو بھڑے خود کی بیوی نہیں یہ عورتوں کا کیا بھلا کریں گے عورتیں کہہ رہی ہیں تو میں جو بات اس ویڈیو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک اللہ کو ڈیریکٹ ہم ڈیریکٹ اللہ بولتے ہیں اور ہم اللہ کی مدد نہیں لے رہے اس واسطے یہ چالیس دن سے ہمارا یہ جو ہے ہشر ہو رہا اب اس کے لپیٹے میں جو پیسے والے جو اللہ کے دین کے لیے اٹھنے کھڑے ان کی جو ہے ہر طرح سے مدد کرنا چاہیے ہر طرح سے اشارہ سمجھو ان کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہر طرح سے یہ اشارہ سمجھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر دوں گا اگر یہ مسلمان نہیں اٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ میں رہنے کے وقت ابتدا میں برا بھلا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بچے تھے وہاں خالص کا نام دیو بھولے اب سمجھو تم